ایک اٹیلین کہاوت ہے کہ اگر آپ سو سال جینا چاہتے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھیں ہر کسی کی زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں آپ صرف اپنی پرابلمز کی فکر کریں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ سو سال جییں گے یا نہیں یا آپ کتنے سال زندہ رہیں گے لیکن یہ ایڈوائیس بڑی پاورفل ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا فوکس اپنے کام پر رکھو دوسروں کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ ہم زندگی میں کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں کہ آجیو کر باتے ہیں اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی انرجی کو خاص طور پر منٹل انرجی کو کس کام پر لگاتے ہیں ہمرا فوکس کہاں پر ہوتا ہے ہمارا فوکس کتنا اپنے کام پر ہوتا ہے اور کتنا ادھر ادھر کی فالتو چیزوں پر دوسروں کے کام پر سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پروگرس سے زیادہ اپنی کامیابی سے زیادہ دوسروں کی ناکامی کی فکر ہوتی ہے مجھے نہیں ملا اس کا غم نہیں ہوتا غم اس بات کا ہوتا ہے کہ دوسروں کو کیسے مل گیا ایک سٹڈی کے مطابق ایٹی پرسن لوگوں کے خوشنا رہنے کی وجہ ان کی اپنی ناکامی نہیں بلکہ دوسروں کی کامیابی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ اس اصول پر عمل کرو گے اور سوچ لوگے کہ بھئی مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے تو آپ اپنے کام پر زیادہ فوکس رہنے لگو گے آپ کی اوور تھنکی کم ہو جائے گی آپ اپنے کام کو زیادہ سیریسلی کرنے لگو گے کام میں آپ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاؤ گے آپ اپنے دماغ کی طاقت اپنی منٹل انرجی کو صحیح کام پر صحیح وقت پر صحیح جگہ پر استعمال کر سکو گے آپ کے کام میں نکھار آ جائے گا آج کے دور میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ دوسروں کی پریشانیوں میں پریشان ہیں وہ سارا وقت ان مسائل کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں ان کے بارے سوچتے رہتے ہیں جن کا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگڑ آتے ہیں ان کو مفت مشورے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اس کام کو اس طرح نہیں اس طرح کرو وہ اپنی ساری منٹل انرجی کو دوسروں کے کاموں پر بلا وجہ ہی استعمال کر لیتے ہیں اپنا زیادہ ٹائم دوسروں کو صلاح دینے میں برباد کر لیتے ہیں اور جب خود ان کے اپنے کام کی باری آتی ہے تو وہ ان سے نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ اپنا سارا ٹائم اور ساری انرجی برباد کر چکے ہوتے ہیں اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے یہ نکمے اور بیکار لوگوں کی نشانی ہے اس لیے دوستو زندگی میں کبھی بھی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو دوسرے کرتے ہیں یا دوسرے نہیں کر پاتے اپنی توجہ اس کام پر رکھیں جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ نہیں کر پاتے کیونکہ اگر آپ دوسروں کی لائف پر توجہ دینا کم کریں گے تو ہی آپ کے پاس اپنی لائف پر توجہ دینے کے لیے زیادہ ٹائم ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر اگر کچھ لوگوں کے درمیان جگڑا ہو گیا ہے تو کتنے ہی راہ چلتے ہوئے لوگ جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے کتنی ہی دیر ان کو دیکھتے رہیں گے ان کے بارے معلومات حاصل کرتے رہیں گے کہ کیوں جگڑا ہوا کیا بات ہوئی کیسے ہوا اور پھر اپنے گھر یا آفیس جا کر اس واقعے کو جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈسکس کرتے رہیں گے یہ صرف اور صرف بیکار لوگوں کی نشانی ہے اس لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کا آپ سے یا آپ کے کام سے کوئی لینا دینا نہیں تو اس پر بالکل دھیان نہ دیں اسے نظر انداز کر دیں آپ اس معاملے کو کرے دے مت اس کے بارے کوئی سوال جواب نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا یا کوئی کام کسی سے نہیں ہو پا رہا تو ہم فوراں اسے صلاح دینے پہنچ جاتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے اس کو ایسے نہیں ایسے کرو دوسروں کو ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے یہاں پر ہر بندہ خود کو بڑا سمجھدار مانتا ہے اس لیے کبھی بھی دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ آڑائیں دوسرا سبق یاد رکھیں کہ جب تک آپ سے مشورہ مانگا نہ جائے کبھی کسی کو مشورہ نہ دیں کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بنا مانگے ہی مشورہ دے دیا تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کا مشورہ نہ مانا گیا تو آپ کو برا لگے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے آپ کا مشورہ مان بھی لیا اور فیوچر میں نکلا اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار آپ ہی کو ٹھہرائے گا اس لیے کبھی بھی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہ تڑائیں اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنی فیزیکل اور منٹل انرجی کو اپنے لیے خود کے لیے بچا کر رکھیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو